دیش کی رازدھانی دلی کے گاجی پر کے ایک پوڑے کے پہاڑ کے بارے میں تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا لیکن اتر پدیش کے بہرائی شہر کی نگر پالی کا پریشت کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گاجی پر کے اس پوڑے کے پہاڑ سے خوب سیکھ لے رہی ہے اور اسی کے سیکھ نے اس نے شہر کو پوڑا گھر بنا دیا ہے ابھی دیکھئے ریپورٹ تصویروں میں آپ ساف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بھیگا زمین میں کس طرح چاروں طرف کھوڑا ہی کھوڑا دکھائی دی رہا ہے لیکن اگر آپ اسے ڈمپنگ گراؤن سمجھ رہے ہیں تو آپ پوری طرح سے غلط ہیں یہ کوئی ڈمپنگ راؤن نہیں بلکہ بہرائچ کا بہت ہی پراجین اور پرسط دیوی گلہ بیر ماتا کے مندر کے پاس کا علاقہ ہے اور اس سے سٹی ہوئی ہے کاشی رام آواز کالونی جہاں رہنے والے سیکھڑوں پریوار اس پوڑے کے دھیر سے ہونے والی بیماریوں اور خطرے کے ساتھ جینے کو مجبور ہے دراصل یہ ماملہ ہے کہ کبھی مندر سمیتی کے انترگت آنے والی زمین پہ کافی گڑھے ہوا کرتے تھے تب سمیتی نے سوارتھوش نگرپالی کا پرشاہشن کو یہ انمتی دے دی تھی کہ وہ شہر کا کھوڑا ان گڑھوں میں ڈال دیا کرے اور ایسا ہی نگرپالی کا دوارہ کیا جانے لگا لیکن اب جبکہ یہ گڑھا بھر گیا ہے تب بھی نگرپالی کا یہاں کھوڑا ڈالنا نہیں چھوڑ رہی ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ کھوڑا زمین سے تین سے چار فٹ اوپر ہو گیا ہے تب بھی نگرپالی کا دوارہ پورے شہر کا کھوڑا کرکٹ یہیں پڑھا جا رہا ہے ماندر سمیٹی نے اپنے فائدے کے لیے کھوڑا یہاں پٹوایا اور نگرپالی کا نے اپنے فائدے کے لیے لیکن آپ ہی بتائیں کہ اس جگہ کے آس پاس رہنے والے لوگوں اور مندر میں درشن کرنے آنے والے بھکتوں کا کیا دوش جو انہیں یہاں اس کھوڑے کے ڈھیر کی وجہ سے پہنے والی گندی، بدبودار اور بیماری کی جنگ ہوا میں سانس لینے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے اس ماملے میں نگرپالی کا پریشت بہرائیچ کے ادھیشاسی عبینتہ پاون کمار کا کہنا ہے کہ اکت جگہ پہ اب کھوڑا نہیں گرائے جا رہا بلکہ اس کھوڑے کا نستارن کیا جا رہا ہے ماملہ یہ ہے کہ پور میں مندر پروندن نے جو ہے اس کو گڑھا جو تھا بھرانے کیلئے دیا تھا گڑھا لگو بھر گیا ہے تو پورا ہے اس کو وہاں پہ نستاری پہایا جا رہا ہے ورطوان میں جبرا ہے نہیں جانکاری بلے ہیں کہ ابھی پورا وہاں پہ ڈالا ہے نہیں ورطوان میں پورا وہاں نہیں جل رہا ہے اس پورے کا وہاں سے نستارن کرائے جا رہا ہے تو پورا پور میں پڑھ دکا ہے اگر کوئی ایسی سنگیان میں بات آتی ہے لیکن Live Today کی سکرین پر آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ نگر پالکہ کے گاڑیاں کس طرح سے پولا گرا کر واپس لوٹ رہی ہیں گلہ بیر مندر سمیتی کے ادھیکش سے اس بابت بات کرنے پر انہوں نے بتایا کہ گڑھا بھرنے تک نگر پالکہ سے کھولا ڈالنے کی بات ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بھی یہاں کھولا لگاتار ڈالا جاتا رہا ہے اس کی شکایت کئی بار انہوں نے نگر پالکہ پریشت کے ادھیکاریوں سے بھی کی ہے لیکن ابھی تک کوئی ٹھوز قدر نہیں اٹھا ہے انہوں نے کہا اگر اس پر روک نہیں لگی تو وہ کچھ ادھیکاریوں سے اس کی شکایت کریں گے نمشکار Live Today کی ٹیم موجود ہے آج بہرائچ میں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کھولا لگا ہوا ہے یہ کوئی نگر پالکہ کا ڈمپنگ یار نہیں ہے یہ بہرائچ کے گلہ بیر دیوی مندر کا رانگڑ ہے اس سے سٹی ہوئی گلہ بیر مندر سمیت کی جمین ہے جس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کھولا بھیگ ہو جمین میں پھیلا ہوا ہے نگر پالکہ کی گاڑی یہاں پر آتی ہے کھولا گراتی ہے لگاتار یہاں پر مندر کی بھگوان کی پنڈیا بھی چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں جو جس کے آسپاس سب جہاں کھولا اور یہ بلکل روڈ سے سٹا ہوا یہ امبار کھولے کا لگا ہوا ہے اس کھولے کے امبار کو نگر پالکہ پرساسن لگاتار بڑھاتا رہ رہا ہے جبکہ مندر سمیتی نے ایک ٹائم پر اس کو گڑھا پاتنے کے لیے نگر پالکہ کو دیا تھا لیکن اب نگر پالکہ اس کو بند نہیں کرے جبکہ گڑھا بھار گیا ہے گڑھے کے اوپر تک کھولا آ گیا ہے یہاں پر دو دو پھوٹ تین تین پھوٹ کھولا اوپر تک پہنچ چکا ہے لیکن اب بھی نگر پالکہ پرساسن اس کو بند نہیں کر رہا ہے یہ کھولا اتنا زیادہ یہاں پر ہو گیا ہے کہ سڑک پر چلنے والے لوگ اکثر مو ڈھک کر یہاں سے نکلتے ہیں پھیلتے ہوئی بدبو جو وائیو کو دوسر پھیلا رہی ہے رستے میں بھی کھولا پڑا ہوا ہے کئی لوگ رستہ پیچھے ہی اس کے کاسی رام آواز کالونی بنی ہوئے جس میں سیکڑوں پریوار اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کا جینہ اسی بدبودار ہوا میں مجبور ہیں وہ جینے کے لیے اس بدبودار ہوا میں اب دیکھنا یہ ہوگا نگر پالکہ پرساسن کب جاتا ہے اور کب ان کی نین کھلتی ہے اور کب یہاں کے ناغرکوں کو اس بدبودار ہوا سے نجات ملتی ہے لائف ٹوڑے کے لیے اکشا کمار سر ماں بہرائیٹس فرحال اس بولٹن میں اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے لائف ٹوڑے